الحمد للہ الحمد للہ وکفا و السلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیابلوکم ایوکم احسن وعمل آمنت باللہ صدق اللہ لظیم آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام وقیدت کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکزی عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مستندشین دانائے سبل ختم رسول مولائے کل روحی فیداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بارگاہ کرم میں درود پاک کے نظریں بابادے بلند پیش کرنے اوپڑ ہیں اللہم صلی وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد مادلن جود والکرم و علیہ و اصحابہ اجمعین مر کے کب ٹوٹا ہے یہ سلسلہ قید حیات مر کے کب ٹوٹا ہے یہ سلسلہ قید حیات فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے مر کے کب ٹوٹا ہے سلسلہ قید حیات فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے مسہل ہمیں جانو پھرتا ہے فرق برسوں طبقہ کے پردے سے انسان نکلتا ہے مجھے جان کے بہت افسوس ہوا کہ بارہ مئی برو جبراد دو ہزار بائیس کو شام کے وقت اس وقت جبکہ سورج آغوش مغری میں ڈوب رہا تھا مارشش کے افق پر علم و فضل اور ایمان و اعقان اور مسئلہ کے آہارہ حضرت کی خاتون محافظہ کہ علم و عدب اور اس کی عالمی شہرت کا سورج بھی اس کے ساتھ ڈوب رہا تھا بہت افسوس ہوا کہ سیدہ آقفہ المعروف بے گئی ایوب صاحبہ مورخہ بارہ مئی برو جبراد مارشش میں شدتِ علالت کے بعد انتقال فرما گئی رب بکری مرحومہ کے بخشش فرمائے اور ان کی درجات کو بلند فرمائے اور ان کے علم ان کے فضل ان کے تقویٰ و تحارت کی برکتوں سے اہل مارشش کی خواباتین کو بہت دیر تک دن سنت کا پابند رکھے اور مسئلہ کے آلہ حضرت پر چلے کی توفیق عطا فرمائے میں اپنی طرف سے اوورل سائی میشن انگلینڈ کی طرف سے برادی قرامی وقار محمد عاصف اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت معنی حافظ وقاری محمد اصفر صاحب کو اور ان کی جملہ حل خانہ کو تازیت بیش کرتا ہوں رب خدیر انہیں سبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی والدہ ماجدہ کو جنرلت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے حضرت محترم بیگا ملیوب صاحبہ بے شمار خصوصیات کی حامل تھی مارشش کے زمین پر واسے تقیباً پچاس سال پہلے اپنے شہر نامدار حضرت خلیفہ حضور مصیعہ محن مبلغ اسلام حضرت علامہ محمد ایوب رزوی کے ہمراہ عالم مبلغ اسلام حضرت علامہ محمد ابراہیم خوشتہ صدیقی قادی رزوی بانی سونی رزی سوسائٹی انٹرنیشنل کی دعوت پر وہ مورشش تشریف لائیں پچاس سالہ خدمات کہ اگر آپ جائزہ لیں تو مرحومہ مغفورہ اور اس عظیم مبلغہ کی خدمات کا جو تسلسل ہے وہ پچاس سالوں پہ چھایا ہوا ہے اس عرصے میں جو وہ مورشش تشریف لائیں ایک جزیرہ ہے مورشش جو آج بھی موجود ہے لیکن سہلیات سے اس وقت وہ جزیرہ جو ہے وہ خالی تھا اور انہیں مشقتیں برداشت کی دشواریاں اٹھائیں مخالفتیں برداشت کی پتھر کے جزیروں کو سیش کر آپ نے اپنے عظم کی ٹھوکر سے اندھیری رات کے مسافروں کے لیے چراغ راہ بنایا اس پتریری زمین کو آپ نے اپنی آہی سہرگاہی کے ذریعے سے اپنی محنتوں کے ذریعے سے دقات ترازیوں کے ذریعے سے مخملی بنایا بے شمار لوگ اس کے بعد تشریف لائے انہیں خطوب پہ کام کیا مگر جس مارشش کو حضرت علامہ عبداللہ صدیقی مریٹکی کے بعد حضرت علامہ شاہ مندرانی اور حضرت علامہ محمد ابراہیم صدیقی قادری رضوی رحمہم اللہ نے جس درد جگر اور سود دروں کے ساتھ مارشش کی زمین کو سنیت کے لیے اور دنیا بھر سیانوار اورما کے لیے ہموار کیا اس کے لیے رہتی دنیا تک ہم ان کے مرہون منت رہیں گے خواتین میں حضرت سیدہ آکفہ بیگم ایوب صحابہ باہ نے جو کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی جہاں مردوں میں علامہ ابراہیم خوشتہ صدیقی اور ان کے چھوٹے بھائے حضرت معنہ محمد ایوب رضوی کام کر رہے تھے وہیں خواتین میں حضرت سیدہ آکفہ المعروف بیگم ایوب نے جو کام کیا ہے وہ آبِ ذر سے لکھنے ہیں قابل ہے بلا شبا جس طرح کے مردوں کے حجوم میں مخالفت بھی ہوتی ہیں لوگ درست و بوسی قدم بوسی بھی کرتے ہیں ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں محبت کرنے والے بھی چیلنجز بھی وہاں ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ مورشش کی زمین وہ اپنی زمین نہیں تھی وہاں کے لوگ اردو بہت کم سمجھتے تھے ایک ایسی زمین جہاں کی خواتین کی اکثریت اردو زبان سے ناشنا ہو ہمہارا کے کام کرنا کتنا دشوار گزار رہا ہے